سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم پاکستان سپر لیگ کے بڑے میچز مگر بہت سے میچز پارش کے وجہ سے متاثر ہونے کا خدشہ ویڈیو کے کسیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمٹ سکشن میں اس اپڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو اسے بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن بڑھ بھی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی میولی اپلوڈ کریں اس کی جوٹفیکیشن فوراں آپ کو مل دی رہا ہے گزشتہ ہفتے ملک میں داخل ہونے والے بارشوں کی نظام کے باعث پاکستان سپر لیگ پیسل دوزار بیس میں رواہ ہفتے شیڈول میچز بارش اور خراب موسم سے متاثر ہونے کا امکان ہے میکمہ موسمیات پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ رواہ ہفتے بچ سے ہفتے تک راورپنڈی اور لاہور میں موسمی نظام بارش کا سبب بنے گا پیسل دوزار بیس نے اس عرصہ کے دوران پانچ میچز شیڈول ہے اور پی سی بی کو ایک بار پھر ان میچز کے انقاد میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ امروی قابل ذکر ہے کہ پیشاور ظلمی پیسل دوزار بیس کے دو میچز کے دشتہ ہفتے اسی موسمی نظام سے متاثر ہوئے تھے رواہر پنڈی میں پیشاور ظلمی اور لاہور کلندر کے مابین جمعے کی میچز کو بارہ آور تک محدود کر دیا گیا جبکہ اگلے روز اسلامباد یونیٹڈ اور پیشاور ظلمی کی مابین ہونے والے میچز بھی منسوخ ہوا تھا ذرائع کے مطابق جن میچز کی بارشوں کے موجودہ نظام سے متاثر ہونے کا امکان ہے ان میں چار مارچ کو کذافی سٹیڈیم میں شیڈول لاہور کلندر اور اسلامباد یونیٹڈ کا میچ پانچ مارچ کو راولپنڈی کرکل سٹیڈیم میں شیڈول پیشاور ظلمی اور کوئٹر گلیڈیڈر کا میچ چے مارچ کو کراچی کنگ اور ملتان سلطان کے مابین کذافی سٹیڈیم میں شیڈول میچ اور سات مارچ کو راولپنڈی سٹیڈیم میں پیشاور ظلمی اور سلامباد یونیٹڈ کے مابین شیڈول میچ شامل ہے تو دوست یہ سی پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ اور امید ہے اس اپ ڈیٹ سے آپ بھی مایوس ہو گئے ہوں گے اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائی کے اصحار کمٹ سپوک سے ضرور دے